رب شرح صدری ویسر لی آمری وحلل اوقدتم من نسانی یقم قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل فیریل سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں میں نے ابھی دعا پڑھی اس دعا کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ دعا پڑھتے لیتے ہیں لیکن اس دعا کی اہمیت کے بارے میں اہمیت کا ان کو نہیں بتا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی جب اللہ تعالی نے ان کو حکم لیا تھا کہ فیرعون کے دربار میں جاؤ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی زبان میں لقنت تھی تو اللہ تعالی نے اس وقت ان کو یہ دعا سکھائی تھی انہوں نے کہا تھا رب شرح ری صدری کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے وحلو لقدتن من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ ہو قولی تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں آج کر کے دور میں اس دعا کی اہمیت آپ لوگوں کو میں سمجھانے جا رہی ہوں عام طور پر جیسے ہم والدین کو مسئلہ ہوتا ہے کیا بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لیسن ورہا یاد کرتے ہیں تو اول تو ہمیں یاد نہیں ہو رہا جب یاد ہو جاتا ہے جو ٹیچر کو سنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں ٹیچر کی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں سبق سارا بھول جاتا ہے تو جب بچے یہ دعا مانگیں گے تو اس میں سب سے پہلے وہ طرح سے دعا مانگیں یا رب شرح صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ یہ میرا سبق مجھے آسانی سے یاد ہو جائے و یا سر لی امری میرا کام میرے لئے آسان کر دے کیونکہ اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ یہ قویشن بہت مشکل ہے یہ مجھے نہیں آ رہا یہ کام مشکل ہے یعنی یہ ہم بڑے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور سٹوئرنٹس بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے جو بھی کام میں کرنے لگوں میں سمجھ آ جائے اس کی اس کی سب سے پہلے مجھے سمجھ آئے اس کے بعد یہ کام میرے لئے انتہائی آسان ہو جائے اس کے بعد کیا ہے کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے جب میں ٹیچر کے آگے جاؤں گا جب میں سبق سونے لگوں گا تو میری زبان میں لکنات نہ آئے میں آڑ نہ جاؤں میں فر فر سبق اپنا جو میں نے یاد کیا ہے وہ ٹیچر کو سنا سکوں اور بڑوں کے لئے بھی جو کام میں نے کیا ہے میں جس گندے کے پاس جا رہا ہوں اس کو میں وہ کام آسانی سے سمجھا دوں یا میرا کام آسانی سے ہو جائے اس کے بعد اس کا سنٹنس کیا ہے یہ افقہ ہو قولی اور وہ لوگ میری ٹیچر میری بات سمجھ جائے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں واقعی اس کو سمجھ جائے دے کہ بچے نے ٹھیک سنایا ہے تو آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دعا کے امپورٹنس اس دعا کا ترجمہ یہ دعا پکا مفہوم میں آپ کو سمجھا ہوں وہ خود جامع بہت کارامت دعا ہے یہ ہر موقع پر کوشش کریں کوئی بھی کام کرنے لگیں کوئی لیسن یاد کرنے لگیں تو آپ یہ دعا لازمی مانگا کریں موسیقی